اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ منشیات اور عورتوں پر جنسی حراسگی کی روک تھام کے لیے چونیا میں بہت بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے کہ ریلی تھانا سیٹی سے چلتی ہوئی میونسیپل کمیٹی سے واپس تھانا سیٹی تک احتتام پذیر ہوئی ہے اسی حوالے سے مزید بتانے ہیں ہمارے نومائندے ارفان اشرف ارفان اشرف آگاہ کیجئے گا جی بلکل منشیات اور عورتوں پر جنسی حراسگی کی روک تھام کے لیے بہت بڑی ریلی نکالی گئی ریلی تھانا سیٹی سے چلتی ہوئی میونسیپل کمیٹی سے واپس تھانا سیٹی تک احتتام پذیر ہوئی نوجوان نسل کو منشیات اور بچوں اور عورتوں پر جنسی حراسگی کے خلاف اعلیٰ افسران اور سیاسی سماجی شخصیات میں سے ڈی ایس پی چونیا لال محمد خوکر اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا صدر بار چونیا میاں نسیم احمد ایڈوکیٹ مرکزی پریس کلاب کے صدر چودری فیاد احمد گڑو مرکزی پریس کلاب کے سرپرست اعلیٰ چودری ندیم اشرف جت صدر پریس کلاب چونیا ملک شرافت علی گوہر کو آڈی نیڈر شیخص حیل حکم ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری انجمن پٹواریا کور حسین رضا پپو پٹواری مہورت تھانا سیڈی چونیا رانا اسگر علی سینئر صافی محمد اشرف مولا اور عوام کی قصیت اداز نے بھی ریلی میں خصوصی شمولت کی ڈی ایس پی لال محمد خوکر اور اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا خورم میز نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نشا ایک لانت ہے جو نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے منشایت کی روک تھام کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ پیکسر نوجوان نسل کا مستقبل اچھا ہو سکے جی